سو یہ ویڈیو ہے نورمل پاکستانی پروڈکٹس کے اوپر جو دوسری کنٹریز میں بھی سیل ہوتے ہیں بیچے جاتے ہیں فیموس ہیں اس میں سے کچھ پروڈکٹس انڈیا میں ہیں یا نہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی بی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ شاند کے مسالے پر چتر ممالک میں سیل کیے جاتے ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کہ روح افضا صرف پاکستانی نہیں بلکہ امریکن یورپین اور افریقن لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کی صرف ایک کولڈ رنگ سالانہ پچیس بلین کا بزنس کرتی ہے ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی ایسے برینڈز دکھاؤں گا جو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن روح افضا دوستو ہمارے ملک میں شایدی کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں روح افضا کی باٹل موچوں نہ ہو خاص طور پر رمضان میں تو روح افضا کے بغیر افتاری ہی ادھوری ہوتی ہے اس فیمس ڈرنگ کو ہمدرد کمپنی منفیکچر کرتی ہے اور یہ فیمس ڈرنگ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش تینوں ممالک میں بنائی جاتی ہے روح افضا پہلی بار 1948 میں انٹریوز کروایا گیا تھا آپ کو جانت کا حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں ستر سے زیادہ ایسے ممالک ہیں جہاں یہ شربت استعمال کیا جاتا ہے ان کنٹریز میں افریقہ، یوکی، قدر، بہرین، سعودی عرب، یوئی، وہ ترکی وغیرہ شامل ہیں ایون اسے آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ جیسے ممالک میں بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے صرف اتنا ہی نہیں انگریز پہ پیٹا ہے پاکستان کا وہ پہلا برینڈ ہے جس کی نمائش نیو یورکی ٹائم سکوئر میں کی گئی تھی آپ بلیب نہیں کریں گے کہ ہر سال اس کی سو ملین سے زیادہ بارٹلز باہر کی ممالک میں سیل کی جاتی ہیں اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ان ممالک میں روح افضا کی قیمت بھی چار گناہ زیادہ ہے مثال کے طور پر جو روح افضا کی بارٹل پاکستان کے اندر تین سو روپے میں مل جاتی ہے وہ کینیڈا اور امریکی جیسی ممالک میں پر روح افضا کی سالانہ انکم ایک ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے یہ ریالی انبلیویبل ہے شان فورس دوستو شان کی مسالوں کو کون نہیں جانتا یہ پاکستان کی بڑی بڑی گروسری شاپ سے لے کر کریانے سٹور تک ہر جگہ پر دستیاب ہیں ایون شان کے مسالے اتنے فیمس ہیں کہ موسٹلی ڈشز ان کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی یہ نہ صرف گھروں میں بلکہ ریسٹورنٹس میں بھی یوز ہوتے ہیں پاکستان کا حیرانتی ہوگی کہ شان مسالے پچاس سے زیادہ ورائٹیز میں اویلیبل ہیں جن میں چکن، مٹن، بیف، ویجٹیبل، بریانی، پلاؤ اور ایون چنے چاٹ، دائی بلے اور فروٹ چاٹ وغیرہ بھی شامل ہیں یہ کمپنی انیس سن اکاسی میں سٹارٹ ہوئی تھی اور آج ساہ سا اس کے مسالے اتنے فیمس ہو گئے کہ آج دنیا کے پچھتر سے زیادہ ممالک میں ان کی ڈیمانڈ ہے ان مسالہ جات کو یورپ، میڈلیسٹ، امریکہ، نیوزیلینڈ، کینیڈا، گلف کنٹریز، یوکی، آسٹریلیا اور کئی دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے ایون شان کے مسالے نورٹ امریکہ کی فیمس سٹورز، والمارٹ اور کاؤسٹ کو پر بھی آسانی سے مل جاتے ہیں اور انہیں ایمیزون پر بھی آرڈر کیا جا سکتا ہے آپ کو جانت کا حیرانگی ہوگی کہ شان کے مسالے اتنے فیمس ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ریسٹورنٹس میں بھی یوز کیا جاتے ہیں دنیا کے جس بھی کونے میں ایشین لوگ آباد ہیں وہاں پر آپ کو شان کے مسالے دیکھنے کو ضرور ملیں گے ولا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ کمپنی صرف مسالوں کو بیچ کر ایک سال میں چوبیس ارب روپے سے زیادہ پیسہ بنا لیتی ہے چوبیس ارب یہ بھی مسالے ہیں یہ ایک ایسا فوڈ آئٹم ہے جو ہر گھر میں بہت دوتا ہے اور اس کے بغیر کھانا ہی ادھورہ ہوتا ہے ایون بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں اس برینڈ کی مثالیں یوز کیا جاتے ہیں اس کمپنی کا آغاز انیس سن ستر میں ہوا تھا اور آج یہ ایک انٹرنیشنل برینڈ بن چکا ہے نیشنل کی پروڈکس میں سپائسز پکلز ٹومیٹو کیچپ جیمز جیلی ساوسز کوکنگ پیسٹ جوسز کریز اور باربیگیو آئٹمز شامل ہیں یہ برینڈ تو صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پر سیل کیا جاتا ہے اس وقت نیشنل کی مثالیں امریکہ, کینیڈا, میٹل ایسٹ, ایشیا, یورپ, یوکی اور افریقہ میں بھی استعمال کی جاتے ہیں ایون اسی ایمیسون پر بھی خریدا جا سکتا ہے اگر نیشنل فوڈ کی ورلڈ وائیڈ انگم کی بات کی جائے تو یہ برینڈ سالانا 200 ملین ڈالر کا بزنس کرتا ہے باربیگیو ٹونائٹ 200 ویسے تو پاکستان میں بہت سے فیمز ریسٹورنٹس موجود ہیں لیکن باربیگیو ٹونائٹ ہمارے ملک کا وہ مشور ریسٹورنٹ ہے جس کی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں برانچز موجود ہیں اسے 1998 میں سٹارٹ کیا گیا تھا یہ ریسٹورنٹ پاکستانی ٹیشز اور سگنیچر باربیگیو ڈیشز کے لیے بہت ہی فیمز ہے ان کی فیمز ڈیشز میں چکن تکا، ملائی تکا، کابلی پلاؤ، مرڈن اور مختلف قسم کی بیف کباب، بریانی اور ایون سی فوڈز بھی شامل ہیں آپ کو جانکہ حیرانگی ہوگی کہ باربیگیو ٹونائٹ کی پوری دنیا میں آٹھ سے بھی زیادہ برانچز موجود ہیں ان میں دوبائی، سعودی عرب، اومان، ملیشیا، آسٹریلیا، بنگلہ دیش اور سنگاپور وغیرہ شامل ہیں یہ ریسٹورنٹ اپنی فیمز ڈیشز کی وجہ سے پاکستان کے اندر تو ایکسپنسیو ہے ہی ہے لیکن باہر کی ممالک میں بھی ان کی انکم کروڑوں میں ہے خادی، دوستو خادی کے نام سے تو آپ سب یقیناً واقف ہوں گی یہ پاکستان کا فیمز کلوثنگ برینڈ ہے جسے 1998 میں سٹارٹ کیا گیا تھا یہ برینڈ سٹیجز اور انسٹیجز لیڈیس کلوث سیل کرتا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے تقریباً ہر بڑی شہر میں ہی اس کی آؤٹلٹ موجود ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے باہر بھی یہ برینڈ کتنا فیمز ہے ویل خادی ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے اور دنیا کے 15 سے بھی زیادہ ممالک میں اس کی 63 سے زیادہ آؤٹلٹس موجود ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ برینڈ اپنے بنائے ہوئے کپڑے پوری دنیا میں آن لائن بھی سیل کرتا ہے کھادی کی انٹرنیشنل آؤٹلٹس اس وقت یو اے ای یو کے کتر بہرین یورپ آسٹریلیا اور نورت امریکہ میں بھی موجود ہیں ایون باہر تو ان کی آؤٹلٹس کی ڈیمانڈ پاکستان سے بھی زیادہ ہے اگر کھادی کی گلیبل ریوینیو کی بات کی جائے تو یہ برینڈ ایک سال میں ورلڈ وائیڈ 1240 کروڑ سے بھی زیادہ کا پروفٹ جنریٹ کرتا ہے گل احمد دوسروں گل احمد ایک بہت ہی فیمس پاکستانی ٹیکسٹائل برینڈ ہے اس کی پوری پاکستان میں سو سے زیادہ آؤٹلٹس موجود ہیں اسی 1953 میں سٹارٹ کیا کیا تھا اور یہ انڈسٹری ہائی کالٹی فیبرک منفیکچر کرتی ہے ان کی آؤٹلٹس پر سٹسٹ انسٹسٹ کلوتز شوز بیگز اور ایسرسز وغیرہ سیل کی جاتی ہیں آپ کو جان کے حرانگی ہوگی کہ یہ برینڈ پاکستان کی اندر تو فیمس ہے ہی لیکن اس کی ڈیمانڈ پاکستان سے باہر بھی کچھ کم نہیں ہے یہ برینڈ نہ صرف آن لائن سیل کرتا ہے بلکہ اس کی پوری دنیا میں برانچز بھی موجود ہیں اس وقت گل احمد کی ورلڈ وائڈ بارہ سے زیادہ سٹورز ہیں جنہیں پاکستانی کپروں کے ساتھ ساتھ ویسٹرن کلوتز اور دوسری ایسیسریز بھی سیل کی جاتی ہیں ان میں یو ای کتر بہرین اور دوسری ممالک شامل ہیں ایون یہ برینڈ احمد پر بھی موجود ہے ویل گل احمد باہر کے ممالک سے اپنی آوٹلیٹ اور آن لائن سٹورز کے ذریعے کافی پیسہ کماتا ہے ویل اس برینڈ کی ورلڈ وائڈ نیٹ ورث تین ہزار تین سو ملین سے بھی زیادہ ہے یہ سچ میں کمال ہے جے ڈاٹ دوستو جے ڈاٹ کا شمار پاکستان کی سب سے فیمس اس کا نام سنا ہے جے ڈاٹ جنیر جمشید نے دوزار دو میں سٹارٹ اچھا ہاں ان کا ہے اس گریٹ پرسن کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن ان کا بنائے ہوا برینڈ آج نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں فیمس ہے جے ڈاٹ میں ایسٹن اور ویسٹن کلوثنگ کے علاوہ بچوں کے کپڑے شوز بیکس جیوری پرفیومز اور میک اپ آئٹم بھی موجود ہیں جنیر جمشید کا برینڈ ہے جے ڈاٹ اتنا مشہور اور ڈیماننگ برینڈ ہے کس کی پوری دنیا میں سو سے بھی زیادہ آوٹلٹس موجود ہیں ان میں آسٹیلیا کینیڈا امریکہ یوکی انگلینڈ نیوزیلینڈ کتر اور یوئی وغیرہ جیسے ممالک شامل ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس برینڈ کے پروڈاٹس کو ایمیزون پر بھی سیل کیا جاتا ہے ویل جی ڈاٹ کی اتنی پاپولیرٹی کی وجہ سے اس کی ورڈ وائٹ انکم بھی کچھ کم نہیں ہے آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ یہ برینڈ سالانہ 50 بلینڈ روپیز سے بھی زیادہ کا بزنس کرتا ہے اوہ پچانس بلینڈ پکولا دوستو اگر پکولا کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کی نہ صرف فیمس بلکہ وہ وائد سوپ رنک ہے جس سے انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یہ کمپنی 14 اگست 1950 کو پاکستان کی ایر فوس بیس پر لانچ کی گئی تھی اور اس کا افتداء پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاکب لی خان نے کیا تھا حالانکہ اسے بنے ہوئے 73 سال گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ دنی فیمس ہے کہ اسے 15 سے زیادہ کنٹریز میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے ان ممالکہ نیوزیلینڈ امریکہ کینیڈا آسٹریلیا افریقہ سعودی عرب عمرات اور دوسرے گلف کنٹریز شامل ہیں یہ ٹرنگ لائم آرنج رس بیری آئس کریم سوڈا لچی اور پومی گرینٹ فلیور میں اویلیبل ہے اگر پاکولا کی ورلڈ وائٹ سالانہ آمدنے کی بات کی جائے تو یہ کمپنی پوری دنیا میں سالانہ 25 عرب کا بزنس کرتی ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئیے سو یہ بہت بڑی اوڑی برینڈز جو پاکستان کی ہم نے دیکھی نورمل برینڈز جو انٹرنیشنلی اتنا بزنس کر رہے ہیں جنیج امشید کی برینڈ رنگ برنگی بڑی اوڑی چھپڑے مسالے دیکھ کر مزا آ گیا روح افزا روح افزا کے علاوہ شاید کوئی اور پروڈکٹ پاکستان کا انڈیا میں نہیں ہوگا جو ہم ٹیسٹ کر پائیں کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ روح افزا بہت ملتی ہے اب تو پرائز بھی اس کے ہائی ہوتے جا رہے ہیں ہر سال یہاں بھی رمضان کے ٹائم پر بہت زیادہ چلتی ہے روح افزا اور ہر سال کچھ نہ کچھ دس بیس روپے وہاں پر بڑی جاتے ہیں یہ سین یہاں پر بھی ہے روح افزا آٹلیٹس ان کے جو سٹورس ہیں وہ انٹرنیشنلی بیجنس کر رہے ہیں پاکستان کے نورمل برینڈز تھے اور نورمل نہیں یہ فیمس برینڈز ہیں فیمس یعنی انٹرنیشنلی فیمس جس کو انگریز بھی یوز کر رہے ہیں ایشیا کے لوگ بھی یوز کر رہے ہیں ایشیا میں تو ہی ہے بیجنس کیونکہ ہمارے یہاں پر انڈیا و پاکستان کا جو بیجنس ہوتا ہے سب سے پہلے ایشیا میں فیلتا ہے پھر انٹرنیشنلی اور زیادہ دوسری کنٹریز میں جاتا ہے اگر اس کو پرمیشن ملتی ہے یا پھر فیلانا چاہو آپ تو کیونکہ مزہ آیا اس ویڈیو کو دیکھ کر پاکستان کے کافی سارے ایسے برینڈز ہیں جو پاکستان کے اندر ہی فیمس ہیں اور انٹرنیشنلی بھی فیمس ہیں پاکستان بھی انٹرنیشنل بزنس کر رہا ہے بھائی بڑی بڑی برینڈز کے ساتھ فیلانا کرتے ہیں اس ویڈیو کو بھائی